گو ہندووں کی ماتا ہے یدی کوئی ویقتی اس گو ماتا کو کارتا ہے تو وہ جہادی ہے گائے ماتا ہے تو باپ کون ہے گائے ماتا ہے باپ ہمارے شریرام ہے اور بتائیے ہاں تو گائے تمہاری ماتا تو سانڈ تمہارا باپ کیوں نہیں ہے تو کونہ فلکتا کو سانڈ ہمارا باپ ہے گائے ہماری ماتا ہے گائے ہماری ماتا ہے گائے ہماری ماتا ہے دوستو اکثر آپ نے یہ جو لفظ سنے ہوگے ایک اند بقت لڑکی کے آپ کو ویڈیو دکھائیں گے جس میں وہ چلا چلا کر یہ کہہ رہی ہے کہ جہادی وہ ہے جہاد کا اس نے مطلب بھی بتایا اس نے کہا کہ جہادی وہ ہے جو ہماری گائے ماتا کو کارتا ہے مارتا ہے اس کو جو ہے وہ کارٹ کر جو ہے وہ کھا جاتا ہے وہ ہماری نظروں میں جہادی ہے اور اسی حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے سوال بھی کیا گیا گوشت کھانے کے حوالے سے جاندروں کو جو ہے وہ زیبا کرنے کے حوالے سے سوال بھی کیا گیا تو دیکھیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا کیا جواب تھا ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جہاد کیا ہے اپنی جہاد کیا ہے گو ہندووں کی ماتا ہے یدی کوئی ویقتی اس گو ماتا کو کارتا ہے تو وہ جہادی ہے باپ کون ہے گائے ماتا ہے تو باپ کون ہے گائے ماتا ہے باپ ہمارے شری رام ہے اور بتائیے ہندووں کے پتا شری رام ہے اور آپ ایک بات بتا دیجئے یہ جو جہادی ہے ان کا بھی تو پہلے ایک بات بتائیے آج کلیوگ چل رہے ہیں آج کلیوگ چل رہے ہیں کلیوگ کے بعد جب یہ کلیوگ ختم ہو جائے گا دوبارہ ستیوگ آئے گا ستیوگ میں کیول سناتن دھرمی آئے گا اور کوئی سا دھرم آئے گا اسلام کرسٹین یا کوئی اور دھرمات ہے تو آپ ہم بتا دیجئے گائے ماتا کی رکشہ کر رہے ہیں گائے گائے تمہاری ماں تھا تو سانڈ تمہارا باپ کیوں نہیں ہے ملک ماں تو تمہاری گائے ہیں تو تمہاری ماں کیسے پیدا ہوئی سانڈ تمہارا باپ کیوں نہیں سانڈ تو یوں ہی پڑھتے ہیں تو کونہ فکرسٹ کو سانڈ ہمارا باپ ہے کیوں نہیں بولتے ہو تو پہ یہ ڈرامے بازی ہے مذہب کی رکشہ گرتوم کرتے تو ہندوستان کی چار بڑی کمپنی جو بیف ایکسپورٹر ہیں سانڈ کروا ہے میں بائی پروپریسٹسن سیئے ہوں میں ڈاکٹر جاکیر صاحب کو دوبائی سے جانتا ہوں وہاں پہ میرا ایک مسلم فرینڈ تھا اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا میں آپ کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری بھرانتیوں کو دور کیا ہے میری مسلمانوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ جیدہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائی کا ماس کیوں کھاتے ہیں آنند بھائی نے سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبائی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں سج بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے ہیں کسی کا پیسہ نہیں کھاتے ہیں لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائی کا خوش کیوں کھاتے وہ ان کا سوال ہے میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے سو فیصد شاکاری ہونے کے بعد بھی a muslim can be a good muslim even by being a pure vegetarian شد شاکاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان سو فیصد اچھا مسلمان رہ سکتا ہے لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب ہمارا خالق قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ ان چار پائیوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے ادازت دی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ آپ cattle کا گوشت کھا سکتے ہیں قرآن میں ذکرات ہے سورہ مومنوں میں سورہ نمبر تئیس آیت نمبر ایکیس میں کہ آپ cattle میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خالق ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لئے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے کم از کم تئیس ایمینو آئسٹ کی ضرورت ہے یہی تئیس میں سے آٹھ ایمینو آئسٹ ہمارے جسم میں نہیں بنتے اس کے لئے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ ایمینو آئسٹ ملنا چاہیے کوئی بھی شاکہاری کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹھوں کے آٹھوں ایمینو آئسٹ موجود ہے فلیش میں گوشت میں آٹھوں ایمینو آئسٹ موجود ہے اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین کمپلیٹ فوڈ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں گوشت میں پروٹین ہے نیاسن ہے وائٹیمن بی ون ہے اس سے سہت اچھی بنتی ہے اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکہاری ہوتے ہیں جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں بھیڑ بکری گائے آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں ان کے پاس ہبی ورے سٹ افتی تھے یہ صرف بھاجی پالا کھاتے گوشت کھائی نہیں سکتے جب آپ دیکھیں گے ماسہاری جانور کے دانت شیر شیرے ببر چیتا ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں یہ صرف گوشت کھاتے ہیں بھاجی پالا کھائی نہیں سکتے جب آپ اپنے دانت آئینے میں دیکھیں گے تو بھگوان نے ایشور نے ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہے چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلی دانت بھی دیا ہے اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیا گوشت کھانے کے لیے آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم جو ڈائیسی سسٹم میں ہبیورس آنیمل کا ہے گائے بھیڑ بکری کے وہ صرف بھاجی پالا ڈائیسیس کر سکتے گوشت کو ڈائیسیس کر ہی نہیں سکتے جو ڈائیسی سسٹم کانیورس آنیمل کا ہے چیتا شیر شیر بببر یہ صرف گوشت ڈائیسیس کر سکتے بھاجی پالا نہیں لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالی نے ہمارے ایشور نے سمال انڈرسٹین بھی دیا ہے بگ انڈرسٹین بھی دیا ہے ہم بھاجی پالا بھی ڈائیسیس کر سکتے گوشت بھی ڈائیسیس کر سکتے اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھایا ہے تو ہمیں یہ ڈائیسی سسٹم کیوں دیا جو گوشت کو بھی ڈائیسیس کر سکتا ہے تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور بہت لوگوں کو غلط سہمی ہیں کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے کی ممانیت ہے بھائی آپ ہندو ہیں نا آپ کے نام سے لگتا ہے ہندو ہے ہندو ہے نا س gör ہندو ہے آپ ہندو ہے نا ہاں بلک bitte آپ کے نام سے لگ رہا ہے آپ کو غلط فیم ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے ہرام ہیں آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں ماس بھی کھا سکتے ہیں اور بیت بھی کھا سکتے ہیں گائے کا گوش بھی کھا سکتے ہیں آپ جب پڑھیں گے منوسمتی چپٹر نمبر پانچ ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والے جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے کیونکہ اشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی informative ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی informative اور interesting اور Islamic ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ